اسلام علیکم میں ہوں انسپائرنگ سید مسرور میں آپ سے ایک بڑی اچھی نیوز شیئر کرنا چاہتا ہوں بڑی ایکسائٹنگ نیوز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت بزنس پر فوکس کیا جا رہا ہے چائیکان ایک ایسا ایونٹ ہے جو لاہور ایکسپو سینٹر میں ہو رہا ہے 26-27 اور 28 جنوری کو میری آپ سب سے جو جتنی بھی چھوٹے بزنسمن ہیں سمال بزنس آنرز ہیں جن کی کوئی چھوٹی سی پرادکٹ ہے کوئی فیکٹری ہے کوئی ریسٹورنٹ ہے آپ جائیں اور اس ایونٹ کو ضرور اٹینڈ کریں چائیکان یہ ازاد چائے والا کا ایونٹ ہے ازاد چائے والا ایک بہت اچھے انٹریپنیور ہیں سوشل میڈیا پرسن ہیں بڑے اچھے منٹار ہیں بڑے اچھے کونسلر ہیں گائیڈ ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں سکل کے بارے ہیں بتاتے ہیں چھوٹے بزنسز کو انکرش کر رہے ہیں میں نے ان کو دیکھا کہ وہ سمال پرادکٹس جو پاکستانی پرادکٹس ہیں ان کو انکرش کر رہے ہیں ان کو شوکیس کر رہے ہیں فرچونٹلی اس دن ان کا پہلا لائف شو تھا اس پہ ٹک ٹاک پہ تو میں نے ان کے ساتھ کو اوست کیا مجھے بڑا مزا ہے ان سے بات چیز کر کے گپ شپ لگا کر ویسے بھی مجھے پسندتے میں ان کی ویڈیوز دیکھتا رہتے تھا ان سے میں نے بہت کچھ سکھا بھی ان کی ویڈیوز سے اور میں انسپائر بھی ہوا پھر میں نے اپنے ویڈیو چینل سٹارٹ کیا میں نے فیس بوک پہ ویڈیوز ڈالنا شروع کی تو میں چائے کان کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ چائے کان ایک ایسا ایونٹ ہے جس میں سمال فیکٹریز فرنچائزیز اس کی اپرچنٹیز ہوں گی آپ کوئی بھی فرنچائز ایک لاکس سے خرید سکتے ہیں اور اس کی قیمت پہ کروڑوں میں بھی جا سکتی ہے لیکن وہ چوائسز آپ کے پاس سے ہیں کہ اس کی بگے نہیں ایک لاکس سے ہوتی ہے اس کے علاوہ چھوٹی سمال منی فیکٹریز ہیں ان کی وہاں پہ اویلیبیلٹی ہوگی آپ پاس اپرچنٹی ہوگی کہ آپ دیکھیں اور آپ خریدیں آپ سیل کریں آپ کے پاس یہ اپرچنٹی ہوگی کہ آپ اپنی لوکل پرادکس کو وہاں پہ شوکیس کریں ان کی اس وقت ویب سائٹ ہائیکان ڈاٹ کام جس پہ آپ سٹال بک کر سکتے ہیں سٹال کی کاسٹ بھی بہت کم ہے بہت ہی مائنر ہے لیکن میں کیوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی اپرچنٹی ہے جو پاکستان میں کریئٹ کی جا رہی ہے سوگت پاکستان کی ایک بڑی نیگٹیو انوائرنیمنٹ اپریٹیکلی ایدروائز تو یہ ایک بہت اچھا ایونٹ ہے جو ایک خوش آئند بات ہے کہ جو انٹریپنیورز ہیں جو اپنی میڈ ایج میں ہیں اور ینگ انٹریپنیورز بھی ہیں وہ پاکستان کی بلائی کے لیے پاکستان کی بہتری کیلئے کام کرنا چاہتے ہیں دیکھیں میں نے پاکستان میں بہت سی پروڈکٹس استعمال کی ہیں جب میں جاتا ہوں تو ہم لوکل خانوں کی بات کرتے ہیں کوئی لوکل برگر ہے کوئی لوکل پیزا ہے سٹیک ہے اتنے اچھے ان کے ٹیسٹ ہیں اتنا اچھا ان کو آپ انجوائے کرتے ہیں اگر میں ان کو کمپیرزن کروں کی ایف سی اور میک ڈانلڈ سے برگر کینگ سے ہماری جو لوکل پروڈکٹس ہیں لوکل جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کا ٹیسٹ ان انٹرنیشنل برینڈ سے بہتر ہے وجہ کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک سیکلوجیکلی بات بیٹھ جاتی ہے کہ جی کی ایف سی بہت اچھا ہے اور میک ڈانلڈ بہت اچھا ہے اور برگر کینگ بہت اچھا ہے پیزا آٹ بہت اچھا ہے سٹار بکس کی کافی بہت اچھی ہے یقین کریں میں جب جاتا ہوں پاکستان میں میں ساری لوکل کیفے میں جا کے کہ کافی بھی پی رہا ہوتا ہوں کھانے بھی کیا رہا ہوتا ہوں اور جو ٹیسٹ ان کا ہے جو قوالیٹی ان کی ہے وہ ان انٹرنیشنل برینڈ کی بلکل بھی نہیں ہے اور پرائیس وائز والدرہ بہت اچھا ہے اب پرابرم یہ ہے کہ ان سمال بزنس آنرز کو ان کی پرادرس کو چک ایس کرنے والا کوئی نہیں ہے ان کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے کوئی ایسا پلیٹ فارم کوئی ایسا فورم موجود نہیں ہے جو ان کو فرنچائز بنا کے سامنے پیش کرے اور ان کو گلوبلی لے کر جائے KFC میکڈانلڈ ان کا فائدہ یہ ہے کہ یہ سارے وہاں بیٹھے ہوئے امریکہ میں وہاں ان کو ان کا گورنمنٹ بھی اور جو پرائیویٹ سیکٹر وہ ان کو سپورٹ کرتا ہے فرنچائز اسوسییشنز بنی ہوئی ہیں جو ان پروڈکس کو آگے پروموٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو انٹرنیشنلی لانچ کرتے ہیں تو ہماری پروڈکس کے اندر وہی کوالٹی موجود ہے وہی سٹینٹھ موجود ہے صرف اور صرف ہمیں ایک یونٹی آف تھارٹ چاہیے ایک لیڈرز چاہیے ایک فورم چاہیے جو ان پروڈکس کو آگے پروموٹ کرے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کے سیونٹ کو ضرور اٹینٹ کریں چائے کان کو اور اس پہ پارٹیسپیٹ کریں ان کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں وہاں پہ جا کے سٹال بک کریں اور ازاد چائے والا ہے زیشان عثمانی ہے سنی علیہ ساکر بزرے باقی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سارے مل کے کر رہے ہیں تو ان کی ساتھ مل کے اپنے آپ کو لے کے چلیں ان سے سیکھیں اور ان کے ساتھ مل کے کام کریں اور میری ازاد چائے والا صاحب سے اور زیشان عثمانی ہے سنی علیہ ساکر بزرے ہیں باقی لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ ایک کلیکٹیف فورم کریئٹ کریں جو سمال بزنسز کو پاکستان میں سپورٹ کریں اور آپ انہی کی پروڈکس کو انہی کی چیزوں کو پروموٹ کریں انٹرنیشنل لیول پر جس طرح ازاد چائے والا صاحب نے بہت اچھا ایک انیشیٹیو لیا ہے ای ریلی اپریشیئٹ ایم انڈ آئی ریکیگنائز ایم بہت شکریہ آپ کا ازاد چائے والا صاحب کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس ایونٹ کو پروموٹ کیا زیشان عثمانی کی ویڈیو میں نے دیکھی انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ازاد چائے والا صاحب میری بات ہو انہوں نے بہت اچھی باتیں کی تو اس اپرچنلی کو آپ نے لوز نہیں کرنا اس کو ضرور اویل کریں اگر میں پاکستان میں ہوتا تو میں ضرور اس کو اٹینڈ کرتا اور میں جا کے وہاں پر پاٹسپیٹ کرتا میں خود ایک امرجنگ انٹرپنیور ہوں سٹرگلنگ فیز میں ہوں لیکن میں نے ابھی تک گیو اپ نہیں کیا چونکہ میں کارپرٹ سائیڈ سے اپنی جاب چھوڑ کے آیا اور میں ساتھ آٹھ نو سال سے سٹرگل کر رہا ہوں مختلف سائیڈوں پہ مختلف چیزوں میں فیلیورز بھی ہیں سکسس بھی ہے لیکن انٹرپنیورشپ ہے کسی چیز ہے جو آپ کے ملک کو بھی درقی دے گی آپ کو بھی اور آپ کی جنریشنز کو بھی تو اس لیے چائے کان کو ضرور اٹینڈ کریں ان کی ویب سائٹ ہے چائے کان ڈاٹ کام اس کو وزٹ کریں ازاد چائے والا کی ویڈیوز ہیں جو ان کے چینلز پہ یوٹیوب پہ ان کو فالو کریں زیشان عثمانی کو فالو کریں یہ سارے لوگ بڑے اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں تینک شیو ویڈیو پاکستان تینک شیو ویڈیو مچ ازاد چائے والا صاحب تینک شیو ویڈیو مچ زیشان عثمانی اور شکریہ اللہ ہمارے ملک کو ترقی دے اور آپ کو کمجابی اطاع کرے اور ہمیں یہ ترقی اور کلو فیم دے کہ ہم اپنے بزنس کو اپنے چھوٹے بزنسز کو بہت اچھی طریقے سے پروموٹ کریں اپنے فائدے کو بھی سوچیں لیکن ملک کا فائدہ سوچیں دوسروں کا فائدہ سوچیں ایک دوسرے کا آتھام کے آگے بڑھیں آپ دیکھئے گا کمجابی اماری ہوگی اللہ آپ سب کو کمجاب کرے پاکستان زندہ بعد